بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ عالم فقری صفحہ نمبر 131 قرآن پڑھنے والا قابل رشق ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں مگر دو شخصوں پر ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور وہ شب و روز اس کی تلاوت کرتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ اگر مجھے بھی یہ سعادت ملتی جو اسے ملی تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسے یہ کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ ان مقامات پر خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے تو دوسرا آدمی دیکھ کر کہتا ہے اگر مجھے بھی اسی طرح مال دیا جاتا جیسے اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسے اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ کرتا ہے باحوالہ بخاری شریف صفحہ نمبر ون سیونٹی ٹو سورہ انہام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ انہام اس شان سے نازل ہوئی کہ ستر ہزار فرشتے اسے پہنچانے کے لئے آتے تھے باحوالہ در منصور حضرت ابائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سورہ انہام ایک بار ہی نازل کی گئی ہے اسے ستر ہزار فرشتے مزے لے لے کر تسبیع و تمہید کے ساتھ پڑھتے ہیں پس جو شخص سورہ انہام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت و سلام نازل کرے گا اور ستر ہزار فرشتے سورہ انہام کی ہر آیت کے برابر دن رات اس کے لئے استغفار کیا کریں گے باحوالہ تفسیر الكشاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن آیت نمبر ون سیون اگر تقردو قرض دو تم اللہ اللہ کو قرض حسنن قرض حسنن یضاعف ہوا تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا لکم تمہارے لئے ویغفر اور بخش دے گا لکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ شکورن اے بڑا قدردان حلیم اور برد بار اور برد بار اے تقردو اللہ قرضا حسنن یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکورن حلیم اگر قرض دو تم اللہ کو قرض حسنن تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لئے اور بخش دے گا تمہارے گناہ اور اللہ ہے بڑا قدردان اور برد بار آیت نمبر ون اے آلم جاننے والا ہے غیب پوشیدہ وشادہ اور ظاہر کا العزیز زبردست حقیب اور بڑی حکمت والا عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست اور بڑی حکمت والا بے شک اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلیه وسلم تسلیما آمین اللہم اجرنا من النار آمین موسیقی